ازرائیلی حکمت کے فیصلوں کو کالا دم کرنے کے قابل بنانا چاہتا ہے خانون سازی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے حکمت کی ازرائیلی شاقوں میں توازن بحال ہوتا ہے جبکہ ناقیدین کا کہنا ہے کہ اس سے اقتدار میں رہنے والوں پر چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے جیوش فیڈریشن آف نورت امریکہ کے صدر اور سی ای او ایک فنگر ہٹ نے کہا ہے کہ ممبران جاننا چاہتے ہیں کہ حکمت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے کیا کرے گی ہم توقع نہیں کرتے کہ چیک اینڈ بیلنس بلکل ہمارے جیسے نظر آنے والے ہیں وہ بلکل مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو سوال ہم پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا وہ نظام کیا ہے جو اب آپ تجویز کرتے ہیں فنگر ہٹ جو امریکی کانگریس کے رکون اور اوہیو اسٹیٹ کے سینیٹر کے طور پر قدمات انجام دے چکے ہیں اگر اسرائیل جواب نہیں دے سکتا تو لوگوں کے لئے یہودی اور غیر یہودی دونوں امریکہ میں نقصان پہنچا سکتے ہیں سوڈان میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود منگل کی دیر رات لڑائی ایک بار پھر بڑھا کٹھی کیونکہ زیادہ لوگ دارہ حکومت قرطم سے فرار ہو گئے اور سابق اہلکار جن میں ایک بیننقامی جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں جیل سے فرار ہو گئے سوڈان کی افواج جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا ریوٹرز کی ایک ریپورٹر نے بتایا کہ لیکن دریائے نیل پر قرطم کے شہروں میں سے ایک عمد رمان میں رات کے بعد فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں ہی گئی ہیں جہاں فوج نے آر ایس ایف کی پوزیشنوں کو نشانہ بنانے کے لئے ڈرون کا استعمال کیا فوج نے دریائے نیل اور وائٹ نیل کے سنگم پر واقع تیسرے شہر بحری میں ایک فیول ریفائنری سے جنگ جوان کو واپس بھگانے کی کوششوں کے لئے ڈرون کا بھی استعمال کیا جب سے سوڈان میں پندرہ اپریل کو فوج اور آر ایس ایف کے درمیان جنگ شروعی شہری جمہوریت کی طرف سے منتقلی پٹری سے اتر گئے ہیں نیم فوجی دستوں نے خود کو رہائشی اجلا میں سراحت کر لیا اور فوج نے ہوا سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے مسن نے سوڈان سے چار سو چھہالیس شہریوں اور ایک سو ونووت دیگر افراد کو جن میں ایک سوڈانی شہری بھی شامل ہیں سڑک کے راستے نکال لیا وزارت خرجہ کے ترجمان احمد ابو زید نے کہا ہے کہ قرطم میں مصری سفارت خانہ قرطم اور پورٹ سوڈان میں کانسل خانے اور وادی حلقے میں کانسلر دفتر مصریوں کو نکالنے کے لیے چوبیس گھنٹے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں سوڈان سے اب تک ایک ہزار پانچ سو ونچالیس افراد کو نکالا جا چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوتے ہی قرطم کے قریب ایک ہوائی اڈے سے متعدد مصریوں اور ان کے اہل کانہ کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں عالمی بینک کے چیرمنڈ ڈیویڈ مالپاس نے بینک کے اہل کاروں کے انقلہ اور قرطم سے جدہ منتقل کرنے میں تعاون پر سعودی عرب کے قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ آدھا کیا سعودی خبرستان ادارے اس پی اے کے مطابق عالمی بینک کے سربران نے شاہ سلمان کے نام مکتوب ارسال کیا ہے جس میں انہوں نے سوڈان میں بینک اہل کاروں کے ساتھ شاندار تعاون اور فوری اقدامات پر خادم حرمین شریفین کے لیے خدر و منزلت کا ادار کیا عالمی بینک کے چیرمنڈ نے سوڈان میں سعودی صفارت خانے اور اس کے عملے کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ بینک کے اہل کاروں اور ان کے اہل کاروں کی شاندار دیافت اور دیکھ بھال کے لیے ہم سعودی صفارت خانے اور ان کے اہل کاروں کے ممنون ہیں بہران کے دوران شاندار کردار کی وجہ سے بینک کے اہل کاروں اور ان کے اہل کانہ سکون و اتمنان کے ساتھ رہیں سعودی عرب میں گشتہ پندرہ ماہ کے دوران لیبر مارکٹ میں بیس لاکھ سے زیادہ افراد کو روزگار ملا تاریخ میں پہلی بار سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شہرے میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے اکاس اخبار نے سرکاری ریپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ 2022 کی 34 سعی ماہی کے دوران بے روزگاری کی شہرے میں غیر معاملی کمی واقع ہوئی تھی لیبر مارکٹ میں دو ملین سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو روزگار ملا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2021 کے آخری سعی ماہی کے آغاز سے لے کر 2022 کے آخری تک سب سے زیادہ روزگار سعودی قواتین کے حصے میں آئے ہیں ان کی تعداد ڈھائی لاکھ ریکارڈ کی گئی جبکہ لیبر مارکٹ کا حصہ بننے والے سعودی شہریوں کی تعداد ایک لاکھ تریتر ہزار تک پہنچ چکی ہے جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کو واپسی پر آبے زمزم لے جانے کی سہولت فراہم کی ہے تاہم اس کے لئے شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے سبخ ویب سائٹ کے مطابق ائرپورٹ انتظامیہ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ مملکت سے واپسی پر عمرہ زائرین کو آبے زمزم لے جانے کے لئے مقررہ شرائط کے مطابق تیار کیا گیا کین جو کہ پانچ لیٹر والا ہے اسے لے جانے کی اجازت دی جاری ہے ائرپورٹ پر دستیاب آبے زمزم جو کہ مخصوص پیکنگ فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کین نہ لیا جائے آبے زمزم کی بوٹلوں میں بھر کر اپنے سامان میں نہ رکھا جائے ایک عمرہ زائرین کو پانچ لیٹر والا ایک ہی کین لے جانے کی اجازت ہوتی ہے سعودی عرب کے شہر جدہ خائرہ روٹ دنیا کے دس مصروف ترین روٹس کی فیرس میں اول نمبر پر ہے سبخ فیب سائٹ کے مطابق ماج 2023 میں دونوں شہروں کے درمیان سفر کے لئے چار لاکھ چیالیس ہزار آٹھ سو ستیتر سیٹ کی گنجائش رکھی گئی ہے عالمی ادارے اور اے جی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جدہ خائرہ روٹ میں آئندہ ماہ سیٹوں کی اضافے کی گنجائش رکھی جائے گی ہے ادارے نے کہا کہ دنیا کے مصروف ترین روٹس میں دوسرے نمبر پر کولالامپور سنگاپور ہے جس میں سیٹوں کی گنجائش چار لاکھ نوہزار نوہزار چیالیس ہے تیسرے نمبر پر سیول ٹوکیو ہے جس میں ان لاکھ چونتیس ہزار چھسو پانچ سیٹوں کی گنجائش ہے ادارے نے کہا کہ عالمی فیضائی کمپنیاں روان ہفتے کے دوران عالمی سٹیشنوں میں دس لاکھ سیٹوں کی گنجائش پائیدار کریں گے سودر ترکی رجب تیبردگان نے ڈاکٹروں کے مشورے پر آج اپنا پرگرام منسوق کرتے ہوئے گھر پر آرام کیا ہے اپنے سوشل میڈیا ایک آئکانٹ پر اپنی صحت کی صورتحال کے حوالے سے ایک بیان دیتے ہوئے گوشتہ روز ٹیلیوجن کی نشریات کے دوران ہوئے معمولی تکلیف کے لیے چند صحتیاب ہونے کی خواہشات بھیجے اور اپنی نیک تمنوں کا اظہار کیا صدر ادار نے اپنے بیان میں کہا کہ آج ڈاکٹروں کے مشورے سے میں گھر پر آرام کر رہا ہوں بدقسمتی سے آج ہم یوزگات اور سواز کے بھائیوں سے نہیں مل سکے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس دوران میری جگہ میرے نائب صدر فوات پہنچ رہے ہیں ان مقامات پر میری نمائندگی کرتے ہوئے عوام سے وہ خطاب کریں گے امریکہ کی دو ریاستوں نے سوشل میڈیا کے لیے ایک ایکشن لیا ہے جو روزمرہ کی زندگی کے ناغذیر انحاصر میں سے ایک بن چکا ہے اوتا اور اورکنسیس ریاستوں میں اپنائے کے ذوابیت کے ساتھ 18 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا کے استعمال پر سنگین پابندیاں عائد کر دی گئی ہے نیا عمل درامت ساڑھے دس بجے سے صبح ساڑھے چھے بے تک 18 سال سے کم عمر افراد کی سوشل میڈیا تک رسائی میں حد بندی لاغو کی گئی ہے اور الگریتم کی طور پر ان کے لیے اشتہارات کو روکتا ہے 18 سال سے کم عمر افراد کو سوشل میڈیا پر ایکاؤنٹ کھولنے کے لیے والدین کی رضا مندی کی ضرورت ہوگی اور والدین کو اپنے بچوں کے ایکاؤنٹس تک اپنی مرضی کے مطابق رسائی حاصل ہوگی سوشل میڈیا کی لد بسلوکی اور اشتہاری حوال اجات جیسے مسائل پر نابالغوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ضعابیت کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک امری کی ڈیجیٹل ٹھنک ٹینگ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ضعابیت ساریف کے ڈیٹا کو کم محفوظ بنائیں گے اور رازداری کی فرضی کریں گے فنلین کے صدر سولی نینسوتو نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور چین کے صدر ضیجنگپین کے درمیان ٹیلیفونک ملاقات ایک اچھی خبر ہے اطلاع کے مطابق یوکرین کے صدر ضیجنگپین کے درمیان ٹیلیفونک باتچت ہوئی ہے صدر ضیجنگپین نے مذاکرات کے بارے میں سوشل میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے چین کے صدر زی جنگپین کے ساتھ ایک طویل اور پور معینے ٹیلی فونک ملاقات کی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ملاقات اور یوکرین میں چین کے سفیر کی تیناتی دو طرفہ تعلقات میں فروغ کی رفتر میں اضافہ کرے گی زیلنسکی کے بیان کے بعد فنلائن کے صدر نینسوتو نے بھی زیلنسکی کے بیان کو شیئر کیا اور اسے ایک اچھی خبر قرار دیا شیخ محمد بن راشد المکتوم نائب صدر اور متحدہ رب عمارت کے وزیر اعظم اور دوبائی کے حکمران نے آج اعلان کیا ہے کہ چاند کی سطح پر اترنے کے لیے قوم کے غیر متزلزل عظم کی اکاسی کرنے والی ایک اور کوشش کے لیے راشد ٹو نامی ایک نیا چاند روئر تیار کیا جائے گا ان کے تفسرہ یو اے ای کے پہلے روئر کو لے جانے والے جاپانی لیڈر کرایفٹ کے ساتھ باتچیت کے ایک بیان کے بعد سامنے آیا جسے راشد کہا جاتا ہے چاند پر چھونے سے چند لمحوں پہلے وہ گم ہو گیا تھا متحدہ عرب امارت کے لوگوں میں امید پیدا کرنے والی ایک ٹویٹ میں شیخ محمد نے کہا کہ راشد روئر کا نام چاند مشن کے باوجود ہمارے ازائم ستاروں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں صرف دس سالوں میں یو اے ای نے باصلائیت نوجوان پیشاور افراد کی ایک ٹیم تیار کیا اور ایک پھیلتا پھلتا قلائی شعبہ قائم کیا ہے جس سے راشد ٹو نامی ایک نیا چاند روئر تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سالیسی اور پنچائت سپریم کورٹ کا کام نہیں بلکہ آئین اور خانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے آچاشو بیکرول وزیراعظم ہاؤز میں ہوئے اتحادیوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ عام انتقابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے اخدامات پر تحفظات ہیں اور پارلیمان نے اس کو خبول نہیں کیا سالیسی اور پنچائت ان کا کام نہیں ان کا کام خانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے لہٰذا اس بارے میں کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے اس بارے میں اتحادی جماعتوں کے اندر مکمل اتفاق ہے کہ الیکشن نومبر میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے کیے گئے فیصلوں کا ہم اترام کہنا چاہتے ہیں مزیراعظم کا کہنا تھا کہ باتچیت کے بارے میں ایک رائے ہے کہ گفتگو کا رافتہ بند نہیں ہونا چاہیے